عاشر نے ٹائم پاس کر کے چھوڑ دیا یونیورسٹی میں ازمیر اور اب آپ عاشر سے شادی کر کے ہمارے گھر آنے کے خواب دیکھیں ملک اجلال الیکشن میں حصہ لے رہا ہے لیکن جس بہن کے لیے اس نے عشاء جیسی لڑکی کا گھر اجاد کر برباد کر دیا اب کہانی سے لگتا ہے کہ ملک اجلال کا گھر بھی اپنی بہن کے ہاتھوں برباد ہونے جا رہا ہے منحل نے جس طرح اپنے منگیتر کی اکلوتی بہن کو منگنی کے موقع پر زلیل کر کے رکھ دیا تھا جس کا منحل کے منگیتر کو شدید رنج پہنچا ہے اور اب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ملک اجلال اور اس کے بھائی کو ان کی بہن کی اکڑ پر خوب مزہ چکھانے والا ہے منحل کی شادی ہو جائے گی پھر سسرال پہنچ کر اپنے خاونت اور نند کے ہاتھوں منحل کے برے دن شروع ہونے والے ہیں ادھر شاویز کی قزن نے عشاء کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور بار بار اسے تانے دیتی ہے جس پر عشاء بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو شاویز عشاء کو لے کر ایک پارک میں پہنچ جاتا ہے لیکن عشاء کی بدقسمتی یہاں بھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے پارک میں عشاء کا منحل سے سامنا ہو جاتا ہے اور وہ آ کر عشاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاویز سے کہتی ہے کہ یہ آپ کی کلائنٹ پہلے میرے بھائی آشر کے ساتھ چک کر چلا رہی تھی اس نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور اسے چھوڑ دیا اور اب یہ آپ کے ساتھ ہے تو شاویز کو غصہ آ جاتا ہے اور منحل کو کہتا ہے کہ تم اپنی حد پار کر رہی ہو اگر عشاء جس کے ساتھ بھی تھی لیکن تمہیں اس طرح ہمارے سامنے آ کر ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے تمہارا مقصد کیا ہے ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے کا اور منحل کہتی ہے کہ میں تو صرف آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کی کلائنٹ کس طرح کی لڑکی ہے منحل کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ شاویز کے دل سے عشاء کو اتار سکے لیکن یہاں پر شاویز اسے خبردار کر کے عشاء کو ساتھ لے کر چلا جائے گا اب تک اتنا ہی ہمارے چینل پر کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے شکریہ ناظرین اللہ حافظ